موسیقی موسیقی بریک لگائی اور بریک لگانے کے بعد ہون بسایا تاکہ میوسترما آگے سے ہٹ جائیں لیکن ہٹنے کی بجائے وہ اُلٹا مز بیہیو کرنے لگی دھکا مارنے لگی جیپ کو ٹچ کرنے لگی توڑنے لگی اور زور زور سے ہیل مار کر جیپ کی ہیڈ لائٹ کو توڑ دیا اس پورے معاملے پہ جب سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا تو جواب پوچھے گئے اور سوال اٹھے پولیس پر کہ پولیس نے کاروائی کیوں نہیں کی پولیس نے یہ حوالہ دیا ہے کہ پولیس کو جیسے ہی خبر ملی پولیس ایک مہیلا کونسٹیبل کے ساتھ گئی اور جیسے ہی وہ یوفتی کو پکڑ کر لائے یوفتی کا میڈیکل کروایا گیا اور میڈیکل کروانے کے بعد پولیس نے اس کے خلاف 34 آپکاری ایکٹ کے تحت کاروائی کی اور پولیس نے یہ صفائی دی ہے کہ جب دو مہیلائیں اور وہاں پہنچی پولیس سٹیشن جو آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں اسے چھوڑانے کے لیے تو مہیلاوں کے کہنے پر انہیں چھوڑنا پڑا اور زمانت دینے کے بعد پولیس نے اس لڑکی کو ریہاگ کیا ہے حالانکہ پولیس یہ نہیں بتا پائی کہ وہ لڑکی کیوں آئی تھی کیسے آئی تھی کیا ریزن تھا کیونکہ اگر کسی سے زمانت پر کسی کو چھوڑا جاتا ہے تو اسے تفتیش کی جاتی ہے اس سے پوری انفرمیشن لی جاتی ہے کہ کہاں سے ہیں کیوں آئی ہیں کیوں اس طرح بتیمیسی کی لیکن ان سبھی سوالوں کے جواب شاید پولیس کے پاس نہیں ہیں پولیس کی ڈھلائی صاف صاف نظر آ رہی ہے کیونکہ اس طرح سے ایک لڑکی کو لڑکی ہونے کے قارن اس کے اوپر چلان کر کے اسے چھوڑ دیا گیا اور کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا گیا کیونکہ اس طرح سے شراب پی کر اتپاعت مچایا ہے اس میں اچھا خاصا ضرمانہ ایک بکتی کو بھرنا پڑ سکتا ہے لیکن کیونکہ وہ لڑکی ہے تو اس لیے اسے زیادہ ضرمانہ نہیں بھرنا پڑا اور ساتھی ساتھ پولیس بھی کاروائی ایک تو نہیں کر پائی اور دوسرا کاروائی نہ کرنا کے بعد پولیس اچھی طرح سے صفائی دیتی ہوئی نظر آئی ہے لیکن کیا یہ صفائی دینا کافی ہے کیا یہ دیش کے ان سبھی لوگوں کے لیے ایک شرمناک بات نہیں ہے جو دن رات بھارتی سینہ کا سمبان کرتے ہیں یا پھر ان لوگوں کی بات کر لیجئے جو ان لوگ جن کے پریوارجن سینہ میں ہیں یا کبھی شہید ہو گئے ہیں کسی کا دوست بھائی چاچا ماما کوئی بھی اور اگر وہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سولجر جو دن رات بورڈر پر کھڑا رہتا ہے اور تہیدل سے اپنے دیش کے سیوا کرتا ہے ایک بتمیز لڑکی جو شراب کے نشے میں دھت ہے اور جس کو یہ ہی نہیں پتا کی کرنا گیا ہے وہ کیا اس کو یہ ادھکار ہے کہ وہ ہمارے سینہ کے جوانوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرے اور کہاں ہیں وہ نیشنل میڈیا کہاں ہیں وہ نیشنل میڈیا جو ہر بار پاکستان چین پاکستان چین تالیوان کرتا ہے اور ہر بات پر سینہ کو دعائی دیتا ہے سینہ کے لیے سہنب بھوتی دکھاتا ہے اور سینہ پر ہی ان کیا جو پورا ٹیلی ویزن ہے ان کا جو پورا نیشنل ہے سینہ پر ہی چل رہا ہے دیش بھکتی پر ہی چل رہا ہے لیکن جب آج ایک سولجر کے ساتھ اتنا برا بیہوار کیا گیا پولیس فالتو کے زفاہی دے کر نکل گئی تو پھر کہاں ہیں وہ نیشنل آپ سیدھا سیدھا بات کیجئے نیشنل سے آپ سیدھا سیدھا بات کیجئے آج تک سے آپ سیدھا سیدھا بات کیجئے ای بی پی نیوز سے جو پندرہ اگست اور چھپیس جنوری آتے ہی پہنچ جاتے ہیں اور جوانوں کی بائٹس لیتے ہیں دیکھاتے ہیں دیکھیں ہمارے جوان ہماری سرکار ان کے لیے کتنا بہتر کر رہی ہے یہ دیش میں بڑے بڑے نارے لگائے جاتے ہیں جائے جوان جائے جوان کہا جاتا ہے لیکن جب آج ریالٹی میں ایک جوان کے ساتھ غلط ہوا اور ایک جوان نہیں دو تین جوان نظر آ رہے ہیں تب ان کا موں کیوں بند ہے کیا ان کے موں میں دہی جم گئی ہے آخر کیوں انہوں نے ایک بھی پروگرام اس لڑکی کو لے کر نہیں بنایا کیا اس میں دیش بھکتی کا کوئی رول نہیں ہے آپ کے دیش کا سپاہی جو اپنا پورا خون کا کترہ بہانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے اس سے کوئی بجتمیزی کرتا ہے آپ چپ چاپ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ اچھا لگتا ہے آپ کبھی آواز نہیں اٹھاتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ دیش بھکتی تو وہی ہے جو کچھ راج لیتا آپ کو سکھاتے ہیں وہ دیش بھکتی نہیں ہے جو دیش بھکتی دراصل ہونی چاہیے وہ دیش بھکتی نہیں ہے جو دیش بھکتی سکھاتی ہے کہ اگر تمہارے جوان کی طرف کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے کیونکہ وہ تو آپ کے لیے سینے پر گولی خانے کو تیار ہیں لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ صرف تماشا دیکھئے دھیڑ لگی رہی لوگ تماشمین بنے رہے جوانوں کا اپمان ہوتا رہا کوئی بی جی بی کے نوطہ ایسا نظر نہیں آیا مجھے سوشل میڈیا پر جو اس ویڈیو کو شیئر کرتا ہوا نظر آیا جس نے کہا ہو کی یہ اپمان نہیں سہے گا ہندوستان میں دیش نہیں جھکنے دوں گا کیا ایک بھی نیتا نے اس طرح کے بیان بازی کی نہیں کی اگر نہیں کی تو آخر کیوں نہیں کی کیا ریزن ہے یہ سوال ہم نیتاؤں سے کب پوچھیں گے جب ہم نیتاؤں پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ایک جو بھارتی سینہ کا جوان ہوتا ہے اس کی کوئی بھی اپلبدی ہوتی ہے اس اپلبدی کو مہرا بنا کر یہ لوگ ووٹ مانگنے پہنچ جاتے ہیں تو پھر آج کیوں نہ پوچھا جائے ان لوگوں سے سوال کہ بھئی اس جوانوں کی جو بیزتی ہوئی ہے ان پر آپ مون کیوں ہیں کیا آپ کو ساپ سون گیا ہے یا پھر ایک لڑکی دیکھ کر آپ ڈر گئے ہیں یا پھر آپ کے پیچھے کا ایک زندہ اور ہے کہ آپ لڑکیوں کو صرف ایسے قانون میں سنکشن دیتے ہیں جو قانون بائزد ہیں جن پر آپ کی روزی روٹی چلتی ہے آپ یہ دکھا رہتے ہیں کہ ہاں ہم مہیلاؤں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں ہم مہیلاؤں کو کچھ نہیں کہیں گے کیا اگر آپ مہیلاؤں کو کچھ کہیں گے تو آپ کی پول کھل جائے گی کہ آپ صرف ووٹ لینے کے لیے ہی مہیلاؤں کا سہنہ بوٹی چاہتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے یہ سوال ان سبھی نیتہوں سے ہے جو نیتہ آئے دن آرمی کی وردی آرمی کی شرٹ پہن کر پندر آغас کو اور ترنگا یاترہ پر نکل جاتے ہیں اور زور زور سے چلاتے ہیں بھارت ماتا کیجائے بھارت ماتا کیجائے بولنے میں کوئی گوریز نہیں ہم بھی بولتے ہیں بھارت ماتا کیجائے لیکن کون کاروائی کرے گا اس لڑکی پر اور کیوں ابھی تک ایک بھی سوشل میڈیا پر پوری آئی ٹی سیل بی جے پی کی بیٹھے ہوئی ہے ایک بھی سوشل میڈیا پر ایسا بی جے پی کا نیتہ نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں مدھے پردیش میں سرکار جو ہے بی جے پی کی ہے اور اگر بی جے پی لڑکی پر کاروائی کرے گی تو بھسے گی اور ظاہر ہے اگر یہ ویڈیو شیئر کرے گی تو بھی بھسے گی کیونکہ یہ سچا روپ سامنے آئے گا کہ کونسی دیش بکتی کی آپ بات کرتے ہیں جب آپ کے ہی راجے میں مدھے پردیش میں جہاں بی جے پی کے سرکار ہے وہاں پر ایک سینک کا اپمان ہوتا ہے آپ کاروائی نہیں کرتے ہیں تو پھر کس بات کی دیش بکتی کی آپ بات کر رہے ہیں کسے بیفکو برانے کی کوشش کر رہے ہیں سارا سارا دن آپ ڈیبیٹس میں دعائی دیتے ہیں بھارت ماتا کی وندے ماترم کہتے ہیں اچھی بات ہے کہیے اور آپ بورٹر پر دکھاتے ہیں ہر بندہ یہی شیئر کرنے میں لگا ہوا ہے کہ مائنس اتنی ڈگری سیلسیوس میں ہمارے جوان دیش کے رکشہ کرتے ہیں ان کا سمبان ہم کرتے ہیں سمبان لیکن کیا آپ کرتے ہیں سمبان یا صرف بڑی بڑی باتیں بولنے سے ہی دیش بھکتی چل جاتی ہے آپ کی آپ کی دیش بھکتی کس چیز پر آدھاریت ہے یہ سوال اٹھتا ہے جب وہ لڑکی لگا تار جپسی پر اپنی ہیل سے پرہار کر رہی تھی تب وہاں جو لوگ تماشبین بن کر کھڑے ہوئے تھے انہیں ایک بار اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے ٹی وی پر آپ نیوز چینل پر ایک نیوز دیکھ لیتے ہیں جس میں دیش بھکتی کا نام پچاس بار لیا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں بہت بڑیا چینل ہے یہ چینل کو ہی دیکھنا چاہیے یہ صحیح دکھاتا ہے اور موڈی جی جب کہتے ہیں کہ میں دیش نہیں جھکنے دوں گا تب بھی آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں بیجی بی کا ہر نیتا اس فنڈے کا یوز کرتا ہے ہر نیتا اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں ہم سے بڑا دیش بھکت کوئی نہیں ہے جو ہماری سرکار بھارتی جوانوں کے لیے بھارتی سینہ کے لیے کر رہی ہے وہ ابھی تک کسی سرکار نے نہیں کیا ہے آپ کے سامنے ہیں آج سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید کبھی آپ دیکھ نہیں پاتے کہ ایک جوان کے ساتھ کس طرح سے سیویلینز بیہیو کرتے ہیں جہاں کندر میں بھی آپ کی سرکار ہے راجے میں بھی آپ کے سرکار ہے مدھے پردیش میں آپ ہر بار دیش بھکتی دیش بھکتی چلاتے ہیں زور زور سے کہاں ہے دیش بھکتی آپ کی آپ کے پورے منتری منڈل میں سے ایک بھی نیتہ اتنی حمد نہیں رکھتا کہ جوان کے بارے میں ایک ٹویٹ کر سکے ایک سوشل میڈیا پوسٹ فیس بک پر لکھ سکے تو پھر کس بات کی دیش بھکتی کیوں چل رہا ہے یہ دکھاوا اور آخر کب تک ہم اپنے جوانوں کا اپمان ایسے ہی سہتے رہیں گے لیکوز وہ ایک لڑکی ہے تو آپ کچھ بھی کرنے کی اجازت دے دیں گے اور تھوڑا سا جرمانہ لگا کر اسے چھوڑ دیں گے پیلس پورے مددے پر اپنی رائے دینا بلکل نہ بھولیں بہت کم بھیر مددہ ہے اور اس مددے پر نندہ بھی ہونی چاہیے اور ان سبی لوگوں کی جنہوں نے بچانے کی کوشش کی ہے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو جس کا نام کوہیما مہرا ہے ہم سیریسلی اس کی نندہ کرتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو جرمانہ لگا کر نہ چھوڑ دیا جائے اس کے اوپر کڑی سی کڑی کاروائی کی جائے تاکہ اگلی بار کوئی بھی لڑکی سینہ کے جوان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے سو بار ہزار بار ایک لاکھ بار سوچیں موسیقی